آج کا عنوان ہے شکیب الغنی نے ماں کے زیور گروی رکھ کر خریدے گئے بلے سے بنایا عالمی ریکارڈ جو شکیب الغنی جمعہ کو پہلے فرس کلاس میچ میں ٹرپل سینچری کے ساتھ سرخیوں میں ہے اس کے عالمی ریکارڈ کے پیچھے ایک بڑی اور جذباتی کہانی ہے آج عالمی ریکارڈ بنانے پر ملک خوشی کا اظہار کر رہا ہے لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ماں کے زیور گروی رکھ کر خریدے گئے بلے سے یہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے شکیب الغنی آج جس سطح پر پہنچے اس میں ان کی والدہ کا اہم کردار ہے دعا کے ساتھ ان کی والدہ نے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا شکیب الغنی کے سادہ سے گھر کے کمرے کی شیلف پر رکھی ٹرافیاں اور تمغے بتاتے ہیں کہ وہ آج اس مقام تک نہ پہنچتے اگر گھر والوں نے بچپن سے ہی ان کی حوصلہ فضائی نہ کی ہوتی شکیب الغنی کی والدہ وائزہ خاتون کہتی ہیں کہ جب وہ رنجی میچ کھیل رہے تھے تو وہ مسلسل اللہ سے کامیابی کی دعائیں مہنگ رہی تھی بلاخر اللہ نے ان کی دعا سن لی اور بیٹا اب بڑی کامیابی کے ساتھ گھر واپس آئے گا قابل یہ ذکر ہے کہ شکیب الغنی بیہار کے موتی ہاری شہر کا رہنے والا ہے انہوں نے جمعہ کو کولکتہ میں رنجی ٹرافی میچ میں میزورم کے خلاف کھیلتے ہوئے چار سو پانچ گیندوں میں تین سو اکتالیس اندھ بنا کر تین سنچریوں کا ریکارڈ بنایا ہے انہوں نے اس میچ میں دو چھکوں اور چھپن چوکوں کی مدد سے کٹکٹ کی دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے شکیب الغنی کے عالمی ریکارڈ بنانے کے بعد بیہار بالخصوص ان کے شہر میں جشن کا ماحول ہے ان کی کامیابی کی خبر ملتے ہی لوگ ان کے والدین کو مبارک بات دینے ان کے گھر پہنچ گئے گھر والوں نے ایک دوسرے کا موہ بھی میٹھا کیا ہفتے تک مبارک بات دینے والوں کی آمد جاری رہی زلے کے ڈی ایم کپل اشوک علاقے کے ایم ایل اے پرموت کمار اور علاقے کے ایم پی اور سابق وزیر زراعت رادہ موہن سنگھ نے بھی گھر والوں کو فون کر کے مبارک بات دی ریپورٹ محمد اکرم موتیہاری بیشکش آواز دیوائس اردو